اگر بھول سے سور فاتحہ یا کوئی صورت ملا دی یعنی سنت کی طرح چار رکعت بھری ہوئی پڑھیں تو ایسی صورت میں سستہ صحب لازم ہوگا یا نہیں تو دیکھیں اس میں دو صورتیں ہیں سب سے پہلے یہ کہ جو شخص تنہا نماز پڑھ رہا ہو اس کو فرض کی نماز میں چار رکعت میں یعنی فرض کی آخری دو میں جس کو کہا جاتا ہے کہ خالی پڑھنی ہوتی ہیں اس میں سور فاتحہ کے بعد سورت کا ملانا یہ مستحب ہے اسی طرح وقار الفتاوہ کے اندر مفتی آزم پاکستان مفتی وقار الدین صاحب رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ فرض کی آخری دو رکعت کے اندر سور فاتحہ اور سورت کا ملانا یہ مستحب ہے یعنی اس سے نماز میں خرابی نہ آئے گی بلکہ نماز کے ثواب کو یہ چیز بڑھا دے گی غیر چی بات ہے جب نماز میں کوئی خرابی نہیں ہے تو سجدہ صحف گئیس میں کوئی تصور بھی نہیں لہٰذا اگر جو شخص تنہا نماز پڑھتے ہوں خاص طور سے خواتین کے گھر کے اندر بغیر جماعت جو نماز پڑھتی ہیں تو ان کو چاہیے کہ فرض کی چاروں رکعت کے اندر بھی سور فاتحہ کے ساتھ صورت ملا سکتی ہیں اگر وہ چاہیں کہ ان کے ثواب میں اضافہ ہو اور اگر نہ بھی پڑھیں صرف سور فاتحہ پڑھیں تو بھی اس میں کوئی حرز نہیں ہے اور اگر سور فاتحہ بھی نہ پڑھیں بلکہ تین مرتبہ سبحان اللہ کے اہلیں دونوں رکعتوں میں کھڑے ہو کر تین تین مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو اس طریقے سے بھی ان کی نماز درست ہو جائے گی مگر یہ کہ قرآن مقدس پڑھنے کا ثواب اس میں زیادہ ملے گا عالی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان پازل بریلوی محدث عظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے فتاور عزویہ شریف کے اندر سوال ہوا کہ ایک شخص نے بھول سے فرض کی نماز کی آخری دو رکعتوں کے اندر سور فاتحہ کے بعد سورت بھی ملائی تو اس پہ سسدہ سہب لازم ہوگا یا نہیں اور یہ نماز اس کی سنت ہو جائے گی یا فرض ہی ہوگی کیونکہ اکثر دیکھا یہی جاتا ہے کہ سنتوں میں چاروں رکعت بھری ہوئی پڑھ جاتی ہیں تو لوگوں میں تصور ہوتا ہے کہ اگر فرض کی میں چاروں رکعت میں بھری ہوئی پڑھ لی تو شاید یہ نماز سنت ادا ہوگی اللہ حضرت امام سنت فتاور عزویہ شریف میں فرماتے ہیں کہ نماز فرض ہوئی اور اس میں کسی قسم کی خرابی بھی نہ ہوئی بلکہ اس کی وضاحت بھی فرماتے ہیں کہ بعض فقہانیں آخر کی دو رکعتوں کے اندر سور فاتحہ کے بعد سورت کا ملانا یہ مستحب لکھا ہے اور بعض کے نزدیک مکروع ہے مگر تحقی یہ ہے کہ تنہا کے لیے مستحب ہوگا یعنی جو شخص اکیلے نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے لیے مستحب ہے اور امام کے لیے یہ فیل مکروع ہے کہ وہ چاروں رکعت بھری ہوئی پڑے لہذا اگر کوئی شخص تنہا اس طرح کرتا ہے تو وہ بہتر ہے اس میں کوئی حرز اور کرہت والی بات نہیں ہے اور امام کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ چاروں فرض کی بھری ہوئی رکعتیں پڑے بلکہ دو بھری ہوئی پڑے اور باقی دو میں صرف سور فاتحہ ہی پڑے اور اگر امام کے لیے یہ فیل اگر مقتدیوں پر گریہ گزرے یعنی بوجھ لگے چاروں رکعت بھری ہوئی پڑنا ہے امام اتنی طویل صورتیں پڑتا ہے تو ایسی صورت میں امام گناہ گار بھی ہوگا لہذا امام کو اس سے پریز کرنا چاہیے ویسے امام اکثر یہ کرتے نہیں ہیں مگر ایک مسئلہ نکلا تو میں نے بتا دیا باقی سوال یہی تھا کہ فرض کی آخری دو میں بھول سے نماز میں صورت فاتحہ پڑے تو اس کی منت تفصیل بیان کر دی کہ اس میں کوئی حرز نہیں ہے بلکہ سواب اس میں زیادہ ہوگا اور اگر کوئی جان کر بھی فرض کی پڑے گا تو اس میں بھی کوئی حرد نہیں ہے اب رہائے کہ سنتوں میں بھی چاروں میں بھری ہوئی پڑھ سکتے ہیں اور فرض میں بھی چاروں رکعتوں میں صورت فاتحہ کے باسورت ملا سکتے ہیں تو اس میں فرق دراصل یہ ہے کہ سنتوں میں پڑھنا تو لازم ہے کہ اس کے بغیر وہ مکمل نہیں ہوں گی اور فرض کی آخر دو میں یہ لازم نہیں ہے اگر نہیں بھی پڑھا تو یہ بندے کو اختیار ہے اگر وہ سواب میں اضافہ چاہتا ہے اور تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو ایسی صورت میں وہ پڑھ سکتا ہے اس کے اختیاریں یہاں بغیر پڑھے بھی نماز ہو جائے گی یہ دونوں چیزوں میں ان میں فرق ہے نہیں ایک میں نیسیسری اور ایک میں نہیں ہے مستحاب اگر کرے گا تو انشاءاللہ سواب پائے